بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے یہ بات سن رکھی ہوگی کہ پارسی یا مجوسی لوگوں کے نزدیک بہن بھائی باپ بیٹی یا ماں بیٹے کی شادی نہ صرف حلال بلکہ بہت مبارک اور مقدس خیال کی جاتی ہے لیکن اگر یہی بات ہم کسی پارسی سے دریافت کریں تو وہ اس کا انکار کر دیتا ہے پارسیوں کے مطابق ان کے ہاں بہن اور بھائی یا دیگر خونی رشتوں کے درمیان شادی کرنا اتنا ہی برا خیال کیا جاتا ہے جتنا دوسرے مذاہب میں تو آخر اس بات کی کیا حقیقت ہے کیا سوشل میڈیا پر پھیلی یہ بات محض ایک افواہ ہے یا مجوسی افراد کی طرف سے اس پر پردے ڈالے جاتے ہیں اس گتھی کو سلجانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی چند غلط فہمیاں دور کرنی ہوں گی انڈیا اور پاکستان کے عوام کی اکثریت یہ سوچتی ہے کہ پارسی ایک مذہب ہے انہیں جتنے بھی پارسی نظر آتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے لوگ ان تمام کو ایک ہی مذہب کا پیروکار خیال کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا بلکل نہیں ہے پارسی یا مجوسی کسی مذہب کا نہیں بلکہ ایک قوم کا نام ہے جو دنیا کے ایک قدیم علاقے پارس یا فارس میں بستی تھی جسے موجودہ دور میں ایران کہا جاتا ہے جبکہ اس قوم یعنی پارسیوں میں کئی مختلف مذہب سے منسلک لوگ پائے جاتے ہیں پارسیوں میں زیادہ تر لوگ زرتشت مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں اور اس مذہب کے بھی کئی فرقے ہیں اس کے علاوہ پارسیوں ہی کی ایک جماعت مانوی مذہب کو بھی مانتی ہے جس کا بانی مانی نامی ایک شخص تھا جو دوسری صدی عیسوی میں پیدا ہوا اس کے بعد پارسیوں ہی میں ایک مذہب مزدقی بھی پائے جاتا ہے جسے چھٹی صدی عیسوی میں مذدق نامی ایک شخص نے اختراج کیا تھا یہ وہ مذہب ہے جس میں عورت تمام مردوں کی مشترکہ ملکیت مانی جاتی ہے اس میں نکاح کی کوئی حدود نہیں ہے ان میں ماں بیٹی یا بہن وغیرہ کا کوئی امتیاز نہیں ہر مذدقی آدمی ان کے ذریعے اپنی شہوت مٹا سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کئی چھوٹے چھوٹے مذہب اور فرقے ہیں جو یا تو اب ناپید ہو چکے ہیں یا ان کے ماننے والے دنیا میں اتنی کم تعداد میں موجود ہیں کہ ان کے عداد و شمار دستیاب نہیں اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ کیا واقعی پارسی یا موجوسی قوم کے افراد خونی رشتوں مثلا بہن بیٹی سے شادیاں رچایا کرتے ہیں یا نہیں اور اگر ہاں تو ان کی شروعات کیسے ہوئی امام عبد بن حمید رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ موجوسی یعنی آتش پرست اہل کتاب تھے وہ اپنی کتاب پر استقامت سے عمل پیرا تھے اور اپنی شریعت کی اتباہ کرتے تھے بعد ازاں ان میں ایک ظالم بادشاہ برسر اقتدار آیا ایک روز اس بادشاہ نے شراب پی اور وہ اس کی عقل پر غالب آ گئی پس اس حال میں اس نے اپنی بہن یا اپنی بیٹی کو پکڑا اور اس کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کیا اور جب بادشاہ کا نشہ اترا تو وہ بہت نادم اور شرمندہ ہوا اس کی بہن نے جب بادشاہ کی یہ حالت دیکھی تو وہ اس کے پاس آئی اور اسے اس پریشانی سے نجات کا راستہ دکھایا اس نے کہا کہ تم لوگوں کو جمع کرو اور ان کے سامنے خطاب کرو اور ان سے کہو کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح حلال کر دیا ہے نعوذ باللہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا اے لوگو بے شک تمہارے لیے اللہ نے بہنوں یا بیٹیوں کے ساتھ نکاح حلال کر دیا ہے یہ سن کر لوگوں کی ایک بڑی جماعت نے اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ان کا کہنا تھا کہ ہم تب تک یہ بات نہ مانیں گے جب تک کہ کوئی نبی یہ پیغام لے کر ہمارے پاس آئے یا ہم پر کسی کتاب میں یہ حکم نازل ہو اب یہ بادشاہ دوبارہ اپنی بہن کے پاس آیا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اس کی بہن نے مشورہ دیا کہ ان پر کوڑے برساؤ اور سختیاں کرو بس پھر کیا تھا بادشاہ نے ان پر کوڑے برسانا شروع کر دیئے لیکن پھر بھی لوگوں نے اس کا حکم نہ مانا اب اس کی بہن نے مشورہ دیا کہ ان پر تلوار چلاو یعنی ان کو قتل کرنا شروع کر دو بس پھر اس نے تلوار بھی چلائی لیکن پھر بھی لوگوں نے اس کا حکم نہ مانا اب اس عورت نے مشورہ دیا کہ ان کے لیے کھائیاں کھو دو پھر ان میں آگ جلا دو پس جو تیری پیروی کرے اسے چھوڑ دینا تو اس نے کھائیاں کھدوائیں اور ان میں آگ چلائی جس نے اس کی بات یعنی بہن اور بھائی کی شادی کا حکم تسلیم کرنے سے انکار کیا اسے اس کھائی میں جھونک دیا گیا اور جس نے انکار نہیں کیا اسے چھوڑ دیا گیا اور یہاں سے مجوسیوں میں بہن اور بھائی کی شادی کی رسم کی شروعات ہوئی ہم نے یہ واقعہ امام جلال الدین سیوتی کی کتاب تفسیر درمنشور سے اخذ کیا ہے اس کے علاوہ بھی کئی مفسرین نے یہ واقعہ صورت وروج کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے مجوسیوں میں بہن اور بھائی اور باپ بیٹی کی شادی کی یہ رسم رفتہ رفتہ مقدس حیثیت اختیار کر گئی جسے فارسی زبان میں خویت وداتہ کہا جاتا ہے موجودہ دور میں خویت ودانہ نامی یہ رسم صرف فرسٹ کزنز تک محدود کر دی گئی ہے لیکن تاریخی حوالوں کے مطابق گزشتہ دور میں یہ رسم خونی رشتوں میں شادیاں کرنے کا نام تھا ایک مغربی معرخ فریڈرک نقشے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قدیم پارسیوں کے مطابق ایک مکمل کاہن یا عظیم انسان خویت ودانہ نامی رسم یعنی بہن بھائی کی شادی کے نتیجے میں ہی پیدا ہو سکتا ہے فریڈرک کے مطابق ایران کی لاسانی بادشاہت اور اس سے قبل شاہی بادشاہت نے بہن بھائی یا باب بیٹی کی شادی کا چلن عام تھا اس کے علاوہ دیگر عالی مجوسی خاندانوں میں بھی یہ رسم ادا کی جاتی البتہ قدیم فارسی عوام میں اس رسم کی ادائیگی کو کوئی ریکارڈ موجود نہیں اس کے علاوہ ایک اور مغربی معرخ ایرک برکاورڈز لکھتے ہیں کہ قدیم ایران میں بھائی کی بہن اور ماں باپ کی اپنے بچوں سے شادی ایک مقدس عمل تصور کیا جاتا تھا قدیم فارسی اس خاندان کو مکمل اور خوشیوں سے بھرپور خیال کرتے جو اپنے قریبی خونی رشتہ دار سے شادی کے نتیجے میں وجود میں آتا خویت وداتا نامی رسم یعنی بہن اور بھائی کی شادی قدیم فارس میں کئی تاریخی حوالوں سے مشہور ہے لیکن موجودہ دور میں اب ایسے واقعات دیکھنے میں نہیں آتے اور اگر مجوسیوں کے کسی مذہب میں ابھی ایسا ہوتا بھی ہو تو اسے پوشی دا ہی رکھا جاتا ہے دوستو حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھی بہن اور بھائی کا آپس میں نکا جائز نہیں تھا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ایک حمل سے پیدا ہونے والی اولاد بہن بھائی شمار ہوتے تھے جو اولاد دوسرے حمل سے ہوتی وہ پہلے حمل سے ہونے والی اولاد کے بہن بھائی شمار نہیں ہوتے تھے تنانچہ مفسرین مثلا امام ابن کسیر نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد جوڑوں کی صورت میں پیدا ہوتی تھی یعنی ایک حمل سے لڑکا اور لڑکی دو ہوتے تھے پھر دوسرے حمل سے بھی اسی طرح تو اس کا لڑکا اور دوسرے حمل کی لڑکی ان دونوں کا نکاح کرا دیا جاتا تھا معلوم ہوا کہ یہ نکاح بھی مطلقا جائز نہیں تھا بلکہ مشروط تھا یعنی ایک حمل سے پیدا ہونے والے جو بہن بھائی تھے ان کا نکاح دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی اولاد سے جائز تھا پھر یہ حکم تقوینی طور پر بنی نوے انسان کی نسل بڑھانے کے لیے ضروری بھی تھا وگرنہ نسل انسانی کیسے بڑھتی لیکن اس کے بعد جو انبیاء آئے ان کی شریعت میں بہن اور بھائی کا آپس میں نکاح حرام تھا اور شریعت محمدیہ میں بھی اس نکاح کو حرام کیا گیا ناظرین اکرام پارسی زرطرشت کے پیروکاروں کو کہتے ہیں عربوں نے ایران پتا کیا تو ان میں سے کچھ مسلمان بن گئے کچھ نے جذیہ دینا قبول کیا اور باقی آٹھویں دسویں صدی عیسوی میں ترک وطن کر کے ہندوستان آ گئے ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے مذہبی رہنما کے پاس آستا کا وہ قدیم نسخہ موجود ہے جو ان کے پیغمبر زرطشت یا زرطشت پر نازل ہوا تھا پارسی اپنے مردوں کو جلانے یا دفنانے کی بجائے ایک کھلی عمارت میں رکھ دیتے ہیں تاکہ اسے گد وغیرہ کھا جائیں اس خاص عمارت کو دخما یعنی منار خاموشی کہا جاتا ہے دخما ایسے شہروں میں تعمیر کیا جاتا ہے جہاں پارسیوں کی متبدہ تعداد آباد ہو مثلا بمبئی کاراچی جہاں دخما نہیں ہوتا وہاں ان کے قبرستان ہوتے ہیں جن میں مردوں کو باعمر مجبوری دفن کیا جاتا ہے جسمانی طہارت اور کھلی فدہ میں رہائش پارسیوں کے مذہبی فرائز میں داخل ہے پاکیزگی کی مقدس علامت کے طور پر ان کے معابد اور مکانات میں ہر وقت آگ روشن رہتی ہے خواب و چراغ ہی ہو ہندو سناتن دھرم اور یہودیوں کی طرح پارسی مذہبی غیر تبلیغی ہے یہ لوگ نہ دوسرے مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہب میں داخل کرتے ہیں اور نہ ان کے ہاں شادی کرتے ہیں ان کڑی پابندیوں کے باعث ابھی تک دوسرے طاقتور مذہب اسلام ہندو مت مسیحت کے ثقافتی اثرات سے محفوظ ہیں حصول علم ان کا جزوے ایمان ہے ہر پارسی مابد میں ایک سکول ہوتا ہے دنیا میں پارسیوں کی کل تعداد لاکھوں میں ہے اور اس میں بھی ان لوگوں میں شادی کے روجان کے کم ہونے سے مزید کمی واقع ہو رہی ہے ناظرین پارسیوں کا بنیادی وطن شمالی ایران ہے اور آج بھی تقریباً پچیس ہزار پارسی وہاں آباد ہیں لیکن اس وقت دنیا میں اگر کسی ایک جگہ سب سے زیادہ پارسی لوگ آباد ہیں تو وہ ممبئی ہے ویسے دنیا میں آتش ورستوں پاکستان سے گزشتہ تیس ورسوں میں بہت سے پارسی خاندان برطانیہ امریکہ اور کینیڈا منتقل ہو گئے ہیں ان کی اکثریت ممبئی اور اس کے گردو نواح میں آباد ہے یہ لوگ عموماً تجارت پیشہ ہیں اور سماجی بہبود کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حسالیتے ہیں ممبئی اور کراچی کے کئی سکول حسطال اور کتب خانے ان کے سرمایے سے چل رہے ہیں ہندوستان کا پہلا فولاد کا کارخانہ جمشید ٹاٹا نے جمشید پور میں بنایا ہندوستان میں جدید سٹیج ڈراما اور فلم سازی کے بانی بھی یہی ہیں آج دنیا میں ایک اندازے کے مطابق صرف ایک لاکھ چالیس ہزار پارسی باقی رہ گئے ہیں جن میں سے بیشتر بھارت میں آباد ہیں کم تعداد میں ہونے کے باوجود پارسی بھارتی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں ٹاٹا خاندان سمیت ملک کے اہم سنتکار پارسی ہیں پارسی لوگ تو بنیادی طور پر آگ کی بوجہ کرتے ہیں تہم ان کی کتابوں میں ایک خدا کا تصور بھی موجود ہے پارسی مذہب میں خدا کے لیے آہور مزدہ کا نام استعمال ہوتا ہے آہور کا مطلب ہے آقا اور مزدہ کے معنی اکل مند کے ہیں یعنی آہور مزدہ کا مطلب ہے اکل مند آقا یا اکل مند مالک پارسی مذہب نے عبادت میں کسرت پرستی یعنی کئی دیوتاؤں کی پرستش کو منع کر دیا ہے اور انہی دو اقسام میں باٹ دیا ہے یعنی ایک وہ جو فائدہ پہنچانے والے اور سچے تھے اور دوسرے وہ جو بددنیت اور جھوٹے تھے اور جن سے بچنا ضروری تھا نیک طاقتوں میں سب سے اونچا درجہ آہور مزدہ کا تھا ان کی خدمت میں چھ چھوٹے دیوتا ہوتے تھے ویسے ابتدائی دور میں صرف ایک ہی خدا مانا جاتا تھا یہ چھ دیوتا آہور مزدہ کے چھ پہلوں کی نمائندگی کرتے ہیں یعنی نیک خیالات وہمنا علا پایا کی نیکی آشا وہستہ روحانی بادشاہت کشتھرا ویریہ مقدس سہر اسپنتا ارمائیتی کفارہ ارو وطات اور لافانیت امریتات شروع میں یہ سب آہورہ مزدہ کے خواست تھے جو بعد میں فرشتے بن گئے نیک آہورہ کے مقابلے میں بدروہیں تھیں جو جو کہلاتی تھی جن کا سربراہ اہرمن تھا زرتشتی مذہب کے نظریہ تخلیق اور معادیات کی بنیاد خیر و شر کی ان دو بڑی طاقتوں کی کشمہ کشور ہے زرتشتی مذہب کے مطابق ساری کائنات کی تاریخ یعنی اس کا ماضی حال اور مستقبل چار ادوار میں تقسیم کی جا سکتی ہے اس میں سے ہر ایک دور تین ہزار سال کا ہے پہلے دور میں کسی مادہ کا وجود نہیں تھا دوسرا دور زرتشت کی آمد کے این پہلے کا ہے اور تیسرے میں ان کی تعلیم کی اشارت ہوئی پہلے نو ہزار سالوں میں نیکی اور بدی کی جنگ جاری رہی نیک لوگ آہورہ مزدہ کے ساتھ رہے اور بد لوگ آہرمن کے ساتھ ہر شخص کو موت کے بعد دوزخ پر کپل چنواتر پریتو سے گزرنا ہوتا ہے اگر وہ بد ہے تو پل تنگ ہو جاتا ہے اور وہ دوزخ میں گر جاتا ہے اور اگر نیک ہے تو اس کے لیے جنت کا راستہ کھل جاتا ہے چوتھے دور میں دنیا کو بچانے والا ساوش شانت نمودار ہوگا تمام مردے زندہ ہوں گے اور ان کے عامال کا حساب کتاب ہوگا بد ہمیشہ کے لیے سزا کے مستو عجب ہوں گے اور نیک ہمیشہ کے لیے اپنی نیکی کا پھل پائیں گے زرتشتی مذہب میں جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے سنویت نہیں بلکہ ایک طرح کی نین سنویت ہے کیونکہ آخر کار فتح آہورہ مزدہ ہی کی ہوتی ہے زرتشتی مذہب میں آگ کی جو اتنی اہمیت ہے اور مذہبی تقاریب میں اس کی جو اس قدر حرمت دکھلائی جاتی ہے اس سے یہ ایک غلط خیال رائج ہے کہ ان میں پہلے آگ کی پرستش کا رواج تھا اصل یہ ہے کہ نہ صرف آگ بلکہ پانی اور زمین بھی یعنی خالص قدرتی اشیاء آہورہ مزدہ کی نمائندہ ہے اور ان چیزوں کو پاک و صاف رکھنے کی ہر ممکنہ کوشش کی جاتی ہے زرتشت مذہب کے مطابق انسان آزاد ہے کہ وہ نیکی یا بدی دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرے اور پھر اس کے پھل کے لیے تیار رہے اس انتخاب میں جسم اور روح دونوں کو حصہ لینا چاہیے نیکی اور بدی کی ٹکر جسم اور روح کی ٹکر نہیں ہے اور اس لیے دوسرے قدیم مذہب کے برعکس تجرد اور کفارہ کے لیے روزے ممنوع ہیں اس کی اجازت صرف روح کی پاکیزگی کے لیے ہے بدی کے خلاف انسان کی جد و جہد منفی نویت کی ہے یعنی اسے اپنے آپ کو ہمیشہ پاک و ساف رکھنا چاہیے اور موت کی طاقتوں کو اس کا موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ اسے ناپاک بنا سکیں اس لیے مردہ چیزوں کو چھونے سے بھی پرہیز کیا جاتا ہے ذرتشتی اخلاقیات کی بنیاد اس کے عالی مذہبی فلسفہ پر ہے انسان اس کائنات میں ایک بے بس ہستی نہیں ہے اسے انتخاب کی پوری آزادی ہے اور وہ پوری شان و شوقت کے ساتھ اہرمن کے خلاف نیکی کی فوج کا سپاہی بن سکتا ہے اس مذہب کا نہایت سادہ لیکن بلیق فلسفہ یہ ہے نیچر ہی صرف پاک و ساف اور نیک ہے وہ دوسروں کے ساتھ ایسی کوئی چیز نہیں کرے گی جو وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتی ہے آستہ نے انسان کے لیے تین فرائض مقرر کیے ہیں جو دشمن ہیں انہیں دوست بناو جو بد ہیں انہیں نیک بناو جو جاہل ہیں انہیں قابل بناو سب سے بڑی نیکی زہد ہے اور اس لیے خدا کی عبادت پہلا فرض ہے اور اس کے لیے صفائی قربانی اور دعا کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور اس کے بعد عمل اور گفتار میں ایمانداری اور عزت و احترام ملحوظ رہنا چاہیے ایرانیوں سے سود لینا منع قرار دیا گیا تھا اور یہ ہدایت کی گئی تھی کہ کرزدار کو چاہے کہ وہ کرز کو ایک مقدس امانت سنجھے سب سے بڑا گناہ ہے اعتقادی ہے مرتد کے لیے موت کی سزا ہے بعد کے دور میں دوسرے مذاہب کی طرح زردشت مذہب میں بھی رسوم داخل ہو گئے شروع میں مابد بنانا اور بطرکنا منع تھے قربان گاہیں پہاڑیوں پر محلوں میں یا شہر کے مرکز میں بنائی جاتی تھی اور ان میں آہورہ مزدہ کے احترام میں آگ چلائی جاتی تھی بعد میں ہر گھر میں آگ چلائی جانے لگی اسے کبھی بجھنے نہیں دیا جاتا تھا جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا مذہبی بیشواؤں پرہتوں وغیرہ نے بے شمار رسوم اس مذہب کا حصہ بنا لی اور اس طرح مذہب کی شکل ہی بدل دی نائے ناظرین اب یہ بھی جانتے ہیں کہ کیا شیطان کا خیال بھی بنیادی طور پر زردشتی ہے عام طور پر سکولرز کا خیال ہے کہ قدیم ایرانی پیغمبر زردشت فارسی میں زردشت اور یونانی میں زوارسٹر کے نام سے جانا جاتا ہے پندرہ سو اور ایک ہزار قبل مسیح کے درمیان زندہ تھے زردشت سے پہلے قدیم فارس والے پرانے ایرانوں آریائی مذہب کے دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے جو ہند آریائی مذہب یعنی ہندو مذہب کے ہم منصف تھے زردشت نے مختلف دیوتاؤں کو پوچھنے کی اس عمل کی مذہبت کی اور یہ تبلیغ کی کہ صرف ایک خدا آہورا بزدہ یعنی اکل و دانش کے رب کی عبادت کی جانی چاہیے ایسا کرتے ہوئے انہوں نے نہ صرف ایرانی اور ہند آریائوں کے درمیان عظیم تقسیم میں اپنا حصہ ڈالا بلکہ توحید یعنی خدا کی وحدت کے عقیدے کو بھی متعرف کروایا دنیا کی دوسرے بڑے عقائد خاص طور پر بڑے تین مذہب یہودیت مسیحیت اور اسلام میں داخل ہونے والا واحد خدا کا نظریہ ہی صرف بنیادی طور پر زردشتی اصول نہیں تھا بلکہ جنت اور جہنم کے تصورات یوم الحساب زردشت کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ بعد کے زردشتی عدد کے اصولوں سے ہوتی ہے یہاں تک کہ شیطان کا خیال بھی بنیادی طور پر زردشتی ہے درحقیقت زردشت کے پورے عقیدے کی بنیاد خدا اور نیکی اور روشنی کی قوتوں جس کی نمائنگی روح القدس سپنتا مایو کرتے ہیں اور اہرمند کے درمیان ہے جو تاریکی اور برائی کی قوتوں کا سربرا ہے جبکہ انسان کو یہ انتخاب کرنا ہے کہ وہ کس طرف ہے اس مذہب کے مطابق آخر کار خدا غالب آئے گا وہرحال ناظرین میں یہاں پر اپنی بات صرف یہ کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ دین اللہ تعالی کے یہاں صرف اسلام ہے بس اسلام کے سوا کوئی بھی دین اللہ تعالی کے یہاں قابل قبول نہیں دین حق تو صرف اسلام ہے جس میں انسان کے لیے دارین کی سعادت و سرخ روئی اور فوز و فلاح کا سامان ہے اب جس نے اس سے مو موڑ کر کسی اور طریقہ و دین کو اپنایا اس نے راہ حق کو ثواب سے روگردانی کی اور وہ نجات کی بجائے حلاقت و تباہی کے راستے پر چل پڑا تو پھر اس سے ایسے کسی بناوٹی دین کو اللہ پاک کے یہاں آخر کیوں کر قبول کیا جا سکتا ہے لہذا ہدایت و نجات اور دنیا و آخرت کی فوز و فلاح کا راستہ ایک اور صرف ایک ہے یعنی اسلام بس جس نے اس دین حق کے سوا کسی بھی اور دین کو اپنایا یا اس نے اس دین حق میں اپنی طرف سے کوئی بدداد شامل کر لیں وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا دین حق صرف اسلام ہے یہی دین فطرت ہے اور یہی اسفوری کائنات کا دین ہے اور جس کا حاصل ہے اپنے آپ کو اپنے ارادہ و اختیار سے اپنے خالق و مالک کے حوالے کر دینا یہ اس خالق و مالک کا اس کے بندوں پر حق بھی ہے اور اس میں ان کی عزت و عزبت بھی ہے اور ان کے لیے دارین کی سعادت اور سرکروی کا سامان بھی اسلام کے سوا ہر دین باعث خسارہ ہے اور جس نے اسلام کے سوا کوئی اور دین اپنایا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا شخص آخرت میں یقیناً سخت خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا سو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ دین حق سے محرومی سب سے بڑی محرومی سو دین حق اسلام سے محروم لوگ آخرت میں قطعی طور پر بھولناک خسارے میں ہوں گے اور ایسا ہر شخص قطعی طور پر خسارے میں ہوگا کیونکہ اس نے نور حق کی اس طولت کو زائع کر دیا جو اللہ پاک نے اپنی رحمت بے نہایت اور کرم بے پائیاں سے اس کی فطرت و جبلت میں بدیت فرما دی تھی اور پھر اس کے تذکیرہ و یاد دہانی کے لیے اس نے کرم بالائے کرم کے طور پر اپنے انبیاء کرام کے قدسی صفات ہستیوں کو مبوض فرمایا جن کے آخر میں سب کے خاتم اور سب کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آخری اور کامل پیغام کے ساتھ بھیجا جو کہ رہتی دنیا تک انسانیت کی ہماجہتی اور کامل راہنمائی کرنے والا دین عظیم ہے مگر ایسے ظالم بے انصاف اور ناشکر انسان نے اس سے مو موڑ کر اپنے آپ کو تہے در تہ اندھیروں کے حوالے کر دیا اور اپنی آخرت کو بھول کر وہ خواہشات نفس کا بندہ اور ان کا پہروب بن کر رہ گیا اور آخرت کی کمائی کے لیے حیات دنیا کی جو فرصت اس کو ملی تھی اس کو اس نے مطاع دنیا کے ہتام و فانی اور مطاع زائل کے پیچھے لگ کر ضائع کر دیا اور یہ جب وہاں پہنچا تو یکسر خالی ہاتھ تھا اب نہ واپسی کا کوئی راشتہ اور نہ کمائی کی کوئی سبیل تو اس سے بڑھ کر خسارہ اور کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہر خسارے سے ہمیشہ محفوظ رکھے سو کوئی مانے یا نہ مانے حقیقت بارحال یہی ہے کہ دین حق سے محرومی سب سے بڑی محرومی ہے آج دنیا میں یہ بات بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آج حقائق پر پردہ پڑا ہوا ہے لیکن کل قیامت کے روز جب یہ پردہ ہٹا دیا جائے گا اور حقائق اپنی اصل شکل میں سامنے آ جائیں گے تو اس وقت یہ حقیقت سب کے سامنے پوری طرح آیاں اور آشکارہ ہو جائے گی کہ جو لوگ دین حق اسلام سے محروم تھے وہ قطعی طور پر اور نہایت ہی ہولناک خسارے میں ہیں دعا کیجئے کہ اے اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو اور آپ کی رضا اور مغفرت حاصل ہو اور آپ کی رضا کا ٹھکانہ یعنی جنت الفردوس ہم کو عطا ہو اے اللہ ہم نے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اقرار اور اہد کیا ہے ہم کو اس اہد کو کامل طور پر پورا کرنے کی توفیق مرحمت فرما یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شریعت اسلامیہ دنیا کو عطا فرمائی ہے اس کا ظاہرن و باطنن ہم کو کامل پاوندی نصیب فرما اے اللہ آپ کی کہاری و جباری کے سامنے سب سر نگوں ہیں ہمیں خوشی اور اختیار سے اپنی اطاعت و فرما برداری نصیب فرما اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی نافرمانی سے کامل طور پر بچنا نصیب فرما آمین یا رب العالمین